اسلام علیکم ویلکم تو مائی چینل ور ایکسل ایکسپرٹ تو پچھلی ویڈیو میں ہم نے اس کی مکمل ڈیزائنگ سکھی تھی انویٹری مینجمنٹ سسٹم کی تو اس ویڈیو میں ہم اسی ڈیزائنگ کو لے کے آگے چلیں گے اور اس میں مکمل پراسس جو ہے وہ ہم اپنا مکمل کریں گے کس طرح کریں گے مکمل کہ اس میں مکمل ٹیکس باکسز اور اس کے بعد کمانڈ بٹنز اور اس کے بعد کمبو باکسز لسٹ باکسز آپشن بٹنز یہ سارے بٹنز جو ہیں اس ویڈیو میں ہم اس کے کمانڈ کیلئے مکمل کریں گے یہ لسٹ باکس اور یہاں پہ یہ ہمارے ٹیکس باکسز ہیں یہاں پہ یہ کمانڈ بٹن ہے اور اس کے بعد یہاں پہ یہ سارا مکمل پراسس جو ہے اس ویڈیو میں ہم کریں گے بٹن وغیرہ مکمل سارے لگا لیں گے اور انشاءاللہ اس سے نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کی کوڈنگ سٹارٹ کریں گے تو چلتے ہیں ویڈیو کو طرف کہ یہ کام ہم نے کیسے مکمل کیا یہ سارے بٹن جو ہے ہم نے کیسے لگا ہے جی تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو یہ میں نے میکرو سفٹ ایکسل کی ایک بلینک شیٹ اوپن کی تھی اس کا نیم میں نے لکھ دیا ہے کمپلیٹ انوینٹری مینجمنٹ سسٹم ایکسل بھی کی ہے تو پچھلے ویڈیو میں ہم نے اس کی مکمل ڈیزائنگ کی تھی میکرو سفٹ پاور پوئنٹ میں اب اسی جے پیج کو ہم یہاں پہ انزلٹ کریں گے یہ تو شیٹ میں نے اوپن کی تو ڈیویلپر پہ چلے گئے ڈیویلپر پہ جا کے ویڈیو پہ سپکے گئے تو یہاں سے ہم ایک نیو فارم انزلٹ کریں گے اس میں یہ ہم نے فارم انزلٹ کر لیا اب اس کا نیم ہم یہاں پہ کر دیتے ہیں کمپلیٹ انوینٹری مینجمنٹ سسٹم ایکسل بھی بھی اے اب اس کو سینٹر میں الان کرنے کے لیے ہم یہاں پہ رکھ کے اس کو کرسر کو اس کو سینٹر میں کر دیتے ہیں اب ہم نے اس میں وہی والی پکچر جو ہم نے پچھلے ویڈیو میں بنائی تھی وہ ہم اب اس میں انزلٹ کریں گے تو یہاں پہ دیکھئے یہ پکچر کا آپشن ہمارے پاس آ رہا ابھی تک یہ نن بتا رہا تو میں اس پہ کلک کرتا ہوں یہ آ گیا ہمارے پاس پکچر ون تو اس کا ابھی سائز جو ہے وہ ہم نے یہاں سے فکس کرنا ہے پکچر سائز موڈ پہ جا کے اس کو کر دینا ہے سٹریج تو یہ اب سینٹر میں آ جائے گی اب کیا ہے کہ اس کو ہم ذرا سائز کو بڑا کرتے ہیں تاکہ پکچر ہمیں پوری جو ہے یہاں تک ہم نے کیا تو اب اس کو رن کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ پکچر سائز ٹھیک آ رہا ہے کہ نہیں تو یہ آ گیا ہمارا پکچر سائز ابھی چھوٹا ہے تو اس کو ذرا ہم بڑھا لیتے ہیں یہ کہ بہت چھوٹا اس میں کچھ آ رہا ہے آئکن ہمارے تو اس کا سائز ہم اور بڑھا لیتے ہیں یہاں سے یہ ہم نے اس کا سائز بڑھا لیا اور اب یہاں تک اب دوبارہ اس کو ہم رن کر کے دیکھتے ہیں جی تو اب یہ کچھ ٹھیک لگ رہا ہے ابھی بھی یہ دیکھیں فانٹس جو ہے نا پوری طرح دکھائی نہیں دے رہے پھر دوبارہ اس کو میں اور بڑھا لیتا ہوں اس کا سائز کو یہاں سے ہم اور بڑھا کر لیتے ہیں تھوڑا اور بڑھا لیتے ہیں یہاں تک ہم نے کر لیا اب دوبارہ اس کو رن کر کے دیکھ لیتے ہیں تو ابھی بھی دیکھیں یہ کچھ لائنیں جو ہیں یہ کم آ رہے ہیں خیر اب ہمیں ہمارا کام جو ہے وہ چل جائے گا میں دوبارہ اس کو بند کرتا ہوں تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس میں ٹیکسٹ باکس جو ہے وہ لے کے آنے ہیں یہاں پہ یہ ہمارے پاس لیبل ہے اور یہ ہیں ہمارے پاس ٹیکس باکس لیبل کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ ہم نے اس کی دیزائنگ جو ہے میکروسوفٹ پاور پرنٹ میں کر لی تھی اب یہاں پہ ہم ٹیکسٹ باکس لیتے ہیں ٹیکسٹ باکس لے کے ہم یہاں پہ اس کو انزلٹ کریں گے پرچیز کے پرچیز بیلنس کے لیے یہاں پہ ہم اس کو سائز چھوٹا کر لیتے ہیں یہاں تک یہ پہلے ہم میں کنٹرول زی کے ساتھ انڈو کرتا ہوں تو سب سے پہلے جو ہم یہ جو ڈیٹ والا آپشن ہے رینج والا اس کو ہم سلٹ کرتے ہیں اس کے لیے ہم یہاں پہ ٹیکسٹ باکس لے کے آتے ہیں یہاں تک یہاں سے لے کے یہاں تک اس کا سائز جو ہے ذرا اوپر ہے تو اس کو بعد میں نیچے کر لیں گے یہاں پہ ڈبل کلک کریں گے تو یہ ٹرانسپرینٹ ہو جائے گا پھر اس کو ہم نے بارڈر سٹائل کو ڈبل کلک کیا دوبارہ تو یہ بلکل زوم آور کلیر ہو گیا اب یہاں پہ جا کے گٹا گری پہ ہم اس کا سائز جو ہے وہ ہم یہاں پہ ٹاپ لیفٹ جو اس کو سٹ کر لیتے ہیں ٹاپ ہے سکس ایٹی فور تو ٹاپ ہم کر دیتے ہیں سکس ایٹی سکس تو یہ اب نیچے آ جائے گا آگے چلا گا تھوڑا اس کو ہائٹ جو ہے اس کی ایٹی نہیں ہے ٹاپ یہ تھا ٹاپ ون فورٹی سکس کرتے ہیں یہ اب اس کا سنٹر میں آ گیا اب اس کا فانٹ سائز جو ہے وہ ہم نے ٹھیک کرنا ہے دوبارہ الفابیٹک پہ چلتے ہیں یہ آ گیا ہمارا فانٹ ہم یہاں پہ کر دیتے ہیں اس کا فورٹین فورٹین کر کے اکے کرتے ہیں اب اس کو ہم رن کر کے دیکھتے ہیں یہاں پہ یہ کرسر آ گیا ہے اب یہاں پہ کچھ ہم ٹائپ کرتے ہیں آج کی ڈیٹ ہی ہم ٹائپ کر کے دیکھ لیتے ہیں یہاں پر ہاں جی تو یہ ٹھیک ہو گیا اب چلتے ہیں اس سے آگے دوبارہ اس کو بند کیا اسی کو کنٹرول کے ساتھ سے کنٹرول پریس کر کے رکھوں گا اور نیچے میں اس کی کپی کر دوں گا اس میں end date پہ اب اس کا بھی تھوڑے اوپر آ رہی ہے تو یہ دوبارہ category پہ جا کے اس کا top جو ہے وہ ہم کر دیتے ہیں 176 تو یہ اب center میں آ گیا یہ آ گیا اس کا caption جو ہے وہ ہم یہاں پہ change کر لیتے ہیں alphabetic پہ جا کے یہ اس کا name ہم change کریں گے txt txt start date اور یہ آ گیا ہمارا txt end date txt end date یہ ہم نے اب یہاں پہ ایک اور button جو ہے وہ ہم active کر لیتے ہیں یہ والا جو exit کا ہے یہ ساتھ ساتھ ہمیں کام دیتا رہے گا یہ command button پہ جا کے exit والے button پہ ہم نے اس کو tick کر دیا یہاں تک اور command button جو اس کا caption ہم اٹھا دیتے ہیں اور یہاں پہ back style پہ ڈبل کلک کر کے اس کو کر دیتے ہیں transparent اب اس کو ہم run کر کے دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ آ رہا ہے یہ دیکھئے یہ تھوڑا اوپر ہے تھوڑا اس کو نیچے کرنا پڑے گا تو اس پہ دوبارہ کلک کیا اور کٹیگری پہ جا کے ہم اس کا top جو ہے وہ ہم کر لیتے ہیں 182 اور اس کا left جو ہم کر لیتے ہیں 451 اور بلکہ 452 ہم کریں گے تو پھر اس کے بالکل اوپر آ جائے گا اب اس کو دوبارہ run کر کے ہم دیکھ لیتے ہیں ہم نے دوبارہ اس کو run کیا تو یہ اب اس کے اوپر button آ گیا اب اس button کو بھی ہم active کر لیتے ہیں اور اس پہ double click کریں گے یہاں پہ ہم کر لیتے ہیں unload me اب یہ جو ہے ہمارا farm یہ button ہمارا کام کرے گا دیکھیں unload ہو گیا اچھا دی یہاں پہ ہم نے ایک اور button بنایا تھا product کے لیے تو یہاں پہ یہ refresh کے ساتھ ایک اور button ہم بنا لیتے ہیں دوبارہ میں کھلتا ہوں powerpoint یہ میں نے powerpoint open کر لیا اب اس button کو یہ جو میں نے بنایا تھا اس پہ اس کو میں اس طرف لے کے آتا ہوں اس کے ساتھ اور اس کی ایک اور copy control کے ساتھ drag کر لیتے ہیں آگے تک یہ ہم نے drag کر لیا اب size اس کا بڑا ہے تو ان دونوں کا size تھوڑا ہم کر لیتے ہیں کم یہاں پہ اس کو رکھا اور اس پہ بھی click کیا اور ان کا size ہم کر لیتے ہیں تھوڑا چھوٹا control z کے ساتھ undo کیا پہلے اس کا size ہم چھوٹا کر لیتے ہیں یہ refresh کا button آ گیا ساتھ میں یہ اس کو ہم الگ الگ click کریں گے اس پہ click کیا اور اس کو تھوڑا آگے تک کر دیتے ہیں ہم یہاں تک یہاں پہ آ گیا ہمارے پاس پی آر او دی یو سی ٹی پروڈکٹ ماسٹر یہ ہمارے پاس بٹنے کا آگے اس کی آپ اس کی copy یہاں پہ ہم لے لیتے ہیں الگ سے اس کا color آپ change کرنا چاہے تو یہاں پہ shape format پہ جا کے اس کا color آپ یہاں سے change کر سکتے ہیں یہ refresh کا button آ گیا اور اس کا button جو ہے اس کا بھی آپ color یہاں سے change کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو اچھا لگے وہ color آپ یہاں پہ لگا سکتے ہیں کوئی پابندی نہیں ہے یہاں آگیا ہمارا پروڈکٹ ماسٹر کا button اب دوبارہ میں اس کی copy یہاں پہ لے لیتا ہوں save کرتا ہوں اس کو save as picture اور کہاں پہ میں نے رکھی ہے جہاں پہ میں نے رکھی ہے وہاں پہ اسی folder میں میں اس کو save کرتا ہوں یہاں پہ ہم کر لیتے ہیں jpage format میں اور یہ اس کی کر لیتے ہیں PIC اس کو کر دیا save اب اسی کو دوبارہ ہم وہاں پہ لے کے آئیں گے تاکہ یہ والا data ہمارا یہاں پہ show یہ color جو ہے یہ color ہم change کر لیں تو زیادہ بہتر رہے گا یہاں سے اور یہ color ٹھیک رہے گا save کو ہم change کر لیتے ہیں یہاں پہ picture پہ جا کے form پہ click کیا یہاں پہ picture پی آئی سی کے نام سے save کی تھی یہاں ہم نے کر لی اب دیکھئے یہاں پر یہ refresh button آگیا یہ size میں product master بھی آگیا اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ بھی ہم نے دو button لینے ہیں یہاں پہ یہ والا جو button ہم نے بنایا تھا میں اسی کی copy یہاں پہ drag کر لیتا ہوں آگے تک control کے ساتھ یہاں پہ آگیا جی اس کا size ہم کر لیتے ہیں چھوٹا اور اس کو یہاں تک بڑھا لیتے ہیں اب اس کا left right دیکھنا ہے ہم نے تو وہ ہم یہاں پہ جا کے category پہ category پہ جا کے اس کا جو left ہے وہ ہم کر دیتے ہیں یہاں سے 145 اور top جو ہے اس کا وہ ٹھیک ہے اب اس کو run کر کے دیکھ لیتے ہیں یہ button ٹھیک ہو گیا اس طرف blank ہے ابھی تھوڑا اور بڑھانا پڑے گا size اس کا اس پہ click کیا اور یہاں پہ ہم آگئے width پہ width ہم اس کے کرتے ہیں 74 اب شاید یہ پورا ہو گیا اب اسی کو یہ copy ہم drag کر کے آگے رکھ لیتے ہیں product master پہ اب ان کو ہم دوبارہ run کر کے دیکھ لیتے ہیں یہ product master والا button بھی ہمارا کام کر گیا اور یہ بھی دوبارہ exit پہ click کیا اب ہمیں data کو save کرنے کے لیے یہاں پہ save button بھی چاہیے تو ابھی ان میں اور تھوڑی تبدیلی کر لیتے ہیں ہم دوبارہ میں powerpoint کھولتا ہوں یہ دوبارہ میں نے powerpoint open کیا یہاں پہ ان button ہم نے بنائے ان کی size ہم سیٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ اس size کو چھوٹا کر کے اوپر لے آتے ہیں اور اسی button کی ہم copy نیچے لے آتے ہیں یا یہاں پہ دوسری save میں نے ایک بنا کر رکھا اس کو copy کر کے دیکھ لیتے ہیں size کا یہاں پہ آگیا save کا button اب اس کو ہم یہاں پہ لگا لیتے ہیں یا پھر اس کو میں delete کر دیتا ہوں اسی کی ایک copy ہم نیچے تک drag کر لیتے ہیں یہاں پہ اس کو name دے دیتے ہیں ہم save کا اور اس کا color جو ہے وہ بھی ہم change کر لیتے ہیں یہاں سے shape پہ جا کے ہم یہاں سے اس کا color جو ہے وہ change کر لیں گے یہ green color ٹھیک رہے گا اسی کی ایک copy ہے ہم save کر لیتے ہیں یہاں پر control A کے ساتھ اس کو save as کیا J page اور کہاں پہ save میں نے کرنا تھا یہ میں نے جہاں پہ save کرنا تھا وہاں پہ ہم نے اس کو save کرنا ہے یہ picture 1 کے بجائے ہم یہاں پہ کر لیتے ہیں picture 2 اب دیکھتے ہیں یہ پورا save ہوا ہے کہ نہیں ہوا اس کو ہم نے save کر لیا اور اس کو میں کرتا ہوں close close کرنے کے بعد دوبارہ اس فارم کو ہم change کر لیتے ہیں یہاں سے picture پہ جا کے یہ bitmap جو ہے ہمارا اس پہ یہ picture 2 ہم نے لیا ہے تو یہ آگا ہے جی picture 2 ہمارے پاس اب اس پہ جب کلک کریں گے یہ والا بٹن save کا ہم کر لیتے ہیں اوپر اور اسی بٹن کے copy ہم کر لیتے ہیں save کے اوپر یہ آگے ہمارے پاس copy اس کی اس بٹن کی copy آگئی اب اس کو دوبارہ ہم run کر کر دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے بٹن جو ہے یہ بٹن بھی ٹھیک ہو گیا اور یہ بھی ہے یہ بٹن جو ہے یہ تھوڑا اوپر نیچے ہے اس کی size adjustment ہم کر سکتے ہیں بعد میں لیکن ابھی ٹھیک ہے ہمارا کام چل جائے گا exit پہ کلک کیا تو یہ بٹن ہمارے ready ہو گئے اب یہاں پر ہم نے لے کے آنے label تو label کے لیے یہ ہمارے پاس ہے label1 یہاں پہ ہم اس کو paste کرتے ہیں یہاں تک ہم نے paste کر لیا اور اس کو size کر لیتے ہیں نیچے adjust کرنے کے لیے یہاں پہ ہم اس کی جو top ہے height اس کی ہم کر لیتے ہیں 20 اب یہاں پہ ہم دوبارہ alphabetic پہ جائیں گے backstell transparent کر دیں گے label1 جو ہے اس کو ہم یہاں سے اٹھا دیں گے اور اس کا جو font ہے وہ ہم یہاں پہ change کر لیں گے font کر لیں گے 14 اور label کا name ہم یہاں پہ کر دیں گے lbl purchase lbl purchase آگیا اسی طرح ہم اس label کو یہاں سے اٹھا کے یہاں پہ لے گئے آتے ہیں اور اس کا ہم name کر دیتے ہیں lbl sale اسی کو ہم drag کریں گے آگے یہاں پہ اور اس کا ہم name کر لیتے ہیں lbl profit lbl profit ہو گیا اور اسی کو پھر drag کریں گے ہم آگے یہاں پر lbl quantity یہ آگے ہمارے پاس اوپر زیادہ ہے تو اس کو ہم یہاں پہ نیچے کر لیتے ہیں category پہ جا کے اس کا top 86 بلکہ 87 کر لیتے ہیں یہ center میں ہو جائے گا اب left اس کا ہم کر لیتے ہیں 620 یہ center میں ہو گیا اس کا name ہم یہاں پہ دے دیتے ہیں lbl quantity lbl qty quantity اب اسی کو drag کریں گے ہم یہاں پہ amount کے لیے یہاں پہ رکھا یہاں پہ اور یہاں سے دوبارہ اس کی یہاں پہ adjustment ہم کر لیتے ہیں left اس کا جو ہے وہ ہم کر لیتے ہیں 812 اور height جو ہے اس کی top ہم کر لیتے ہیں 86 یہ center میں ہو گیا اور اس کا name ہم یہاں پہ کر دیتے ہیں lbl inventory quantity lbl amount ٹھیک ہو گیا جی lbl amount آ گیا یہ آ گیا lbl quantity lbl profit یہ آ گیا lbl sale اور یہ آ گیا lbl purchase یہاں پہ ہم اس کی default value لے کے آتے ہیں lbl key تو یہاں پہ caption میں ہم کر دیتے ہیں zero اور ان کی alignment ہم کر لیتے ہیں یہاں سے center میں یہ آ گئی picture position یہاں پہ آ گیا special effect text align آ گیا یہ یہ ہم کر لیتے ہیں یہاں پہ two میں یہ آ جا گیا center میں اور اس کا back color جو ہے font کا وہ بھی ہم یہاں پہ change کر لیتے ہیں back color ہم کر لیتے ہیں اس کا white اور ساتھ میں اس کو board کر لیتے ہیں font پہ click کر کے یہاں پہ ہم کر لیتے ہیں board تو یہ آ گیا center میں اسی طرح اس کو بھی ہم یہاں پہ ان سب کو select کر کے ان کی font ہم کر لیتے ہیں board font color ہم کر لیتے ہیں white یہاں پہ اور اس کا جو text align ہے وہ ہم کر لیتے ہیں center میں اب یہاں پہ بھی ہم ان کی caption جو ہیں وہ الگ الگ type کر لیتے ہیں اس کا caption ہم کر لیتے ہیں zero default value اور اس کا بھی ہم کر لیتے ہیں zero اور پھر اس کا بھی ہم کر لیں گے zero اور اس کا بھی ہم ساتھ میں کر لیں گے zero یہ سب کی default value آگئی اس کو دوبارہ run فارم کو دیکھتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہو گیا یہ بٹن ہمارے آگئے save refresh product master یہاں پہ start date اور یہ end date اور یہاں پہ آگیا exit اب یہاں پہ ہم ایک اور label لے کے آتے ہیں یہاں پہ لے کے آتے ہیں text box اور یہاں پہ ہم نے text box رکھاتا تھا یہ والا txt date کا اس کو میں copy کرتا ہوں یہاں پہ اور اس کا یہاں پہ ہم drag کرتے ہیں اور اس کو size کو ہم بڑھا لیتے ہیں یہاں پہ اس کا height ہم تھوڑی کم کرتے ہیں width اس کی height آگئے ہمارے پاس 18 یہ اس کو میں کر لیتا ہوں 17 تو یہ ہو گیا center میں اور اس کا name ہم یہاں پہ کر دیتے ہیں txt search txt search اب یہاں پہ ہم نے button لانے ہیں دو یہاں پہ ہم اکلائیں گے refresh کا button اس کو میں control کے ساتھ نیچے drag کرتا ہوں یہاں پر اس کے اوپر اس کا size ہم کر لیتے ہیں اس کے برابر یہاں پہ ہم اس کو کم کر لیتے ہیں تھوڑا size اور بڑھا کرنا پڑا گیا زیادہ بڑھا ہو گیا اب یہاں پہ کیٹہ گری پہ جا کے ہم اس کی height جو ہے وہ تھوڑی بہت کم کریں گے اس کی height ہم کر دیتے ہیں 24 یہ زیادہ ہو گیا ہم 22 کرتے ہیں اب top اس کا کر لیتے ہیں 236 اور اس کا جو width ہم کرتے ہیں 94 اب یہ button ہو گیا complete اسی طرح اس کو drag کر دیتے ہیں ہم extract پہ اس کی بھی height ہم تھوڑی کم کریں گے اس کی height جو ہے وہ ہم نے کرنا ہی ہے یہاں پہ height اس کی کر لیتے ہیں 24 زیادہ بڑی ہوگی 22 ہی رہنے دیتے ہیں اور top اس کرتے ہیں 236 اب ان کو run کر کے دیکھ لیتے ہیں دونوں buttons کو یہ button بھی ٹھیک ہو گیا یہ بھی ٹھیک ہو گیا یہاں پہ یہ ہماری TXT box بھی آگی search کے لیے یہاں پہ یہ ہو گیا مکمل اب یہاں پہ ہم لے کے آئیں گے list box اس کیلئے یہ ہمارے پاس ہے list box click کیا یہاں پہ اس کو paste کرتے ہیں ہم drag کرتے ہیں drag کیا right click کیا property property پہ جا کے ہم special effect پہ جا کے سب سے پہلے اس کا special effect change کرتے ہیں یہاں پہ special effect آگیا یہ تو میں اس کو کر دیتا ہوں یہاں پہ special effect bump اور اس کے بعد اس کا back color جو ہے یہاں پہ ہم back style zero یہ zero کر دیا ہم نے اور back color آپ یہاں سے change کر سکتے ہیں back color میں اس کا کر دیتا ہوں یہ light light color کر دیا border یہ تو border color ہو گیا back color ہم نے change کرنا تھا یہ border back color ہم نے یہاں سے کر دیا یہ اور اس کا size تھوڑا ہم کر لیتے ہیں بڑا تو یہ ہمارا step جو ہے یہ first step ہمارا complete ہو گیا اس کا یہ زیادہ size بڑا ہو گیا ہے size کو اس کی adjustment ہم یہاں سے کر لیتے ہیں category پہ جا کے height ہم اس کی کر دیتے ہیں 292 اور top ہم کرتے ہیں 265 یہ اس کے center میں 266 ہم کر لیتے ہیں تو پھر یہ center میں آ جاگا overall اب اس کو ہم run کر کے دیکھتے ہیں یہ تو یہ ہمارے list box بھی آگئی یہ refresh button یہاں پہ یہ search box بھی آگیا save update کا button اور اس کے بعد چلتے ہیں اس سے اگل step کی طرف اب ہم چلتے ہیں transaction section میں یہاں پہ ہم سب سے پہلے لے کے آئیں گے combo box یہ ہمارے پاس combo box ہے یہاں پہ اس کو combo box کو drag کیا product میں اور یہاں پہ ہم نے اس کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے جہاں پہ چلتے ہیں اور special effect پہ چلتے ہیں special effect پہ یہ ہم اس کو کر لیتے ہیں bump اور style جو ہے اس کا یہ اس کو ہم کر دیتے ہیں 2 پہ اور اس کے بعد یہاں پہ آگیا ہمارے پاس border style back color یہ آگیا ہمارے پاس border style ڈبل کلک کیا تو یہ transparent ہو گیا اور border style ہمارا یہاں پہ border style بھی ہمیں اس کا change کرنا ہے یہاں پہ border style بھی ڈبل کلک کر کے ہم اس کو transparent کر دیتے ہیں اور اس کے بعد یہ drop down button style ہمارے پاس آگیا اس کو ہم کر دیتے ہیں اس پہ یہ ہمارے پاس آگیا three dot اور یہاں پہ جو ہمارے پاس ہیں اس کے list rows list rows پہ ہم چلتے ہیں list row ہمارے پاس آگیا یہ ہم کر دیتے ہیں 25 اب اس کو ہم run کر کے دیکھتے ہیں run کیا تو یہ ہمارے پاس اس کا آگیا جی اس کا font size ابھی change کرنا با کیا وہ میں نے change نہیں کیا font size ہم نے اس کا change کرنا ہے یہاں پہ font پہ جا کے font size ہم اس کا کر دیتے ہیں 14 اور اس کا color جو ہے وہ ہم کر دیتے ہیں پہلے تو black ہے وہ بعد میں ہم change کر لیں گے اب اس کا font size ok ہو گیا اب یہاں پہ quantity کے لئے ہم نے text box لینا ہے تو text box ہمارے پاس یہ پڑا ہوا ہے اس کی میں control کے ساتھ جہاں پہ copy لے لیتا ہوں یہاں تک اس کا size ہم کر لیتے ہیں چھوٹا یہ ہمارے پاس آگیا text box quantity کے لئے اس کا size زیادہ بڑا ہے تو یہاں پہ ہم اس کو adjust کر لیتے ہیں اس کی جو width ہے وہ ہم کر لیتے ہیں 58 تو یہ پورا ہو گیا اسی طرح اس کی copy ہم لیتے ہیں date کے لئے یہ ہم نے لیلی date کے لئے copy اس کی یہ ہمارے پاس آگیا اس کی date کی copy اس کا size تھوڑا کم ہے date والے column کا یہ اس کا size ہمیں تھوڑا بڑھانا پڑے گا ابھی میں اس کو یہاں پہ ہی چھوڑ کے دوبارہ میں کھولتا ہوں powerpoint اور اس کا size جو ہے بڑا کر لیتے ہیں اس طرح میں نے ان بوکس کا powerpoint size change کر دیا دوبارہ ہم یہاں پہ کلک کر کے دوسرا image ہم لگاتے ہیں یہاں پہ اس کا میں نے نام رکھ دیا ہے یہ کیا تو یہ دیکھئے یہ یہاں پہ ہمارا image آگیا بڑے zoom کے ساتھ یہ یہاں پہ آگیا ہمارے پاس یہاں quantity والے کو بھی ہم بڑھا لیتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ آگیا date date ویڈس بڑھا لیتے ہیں یہاں سے بھی ہم بڑھا لیں گے تھوڑی اور اسی طرح یہاں پہ یہ اپس یہ بٹن ہے اس کا بھی size ہم بڑھا لیتے ہیں یہ بٹن اور یہ والا اب یہاں پہ یہ ہوگے size ہمارے پورے یہاں پہ یہ بٹن بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے یہاں پہ یہ سارے بٹنز ہمارے ٹھیک ہیں دیکھ رہا ہوں کہ کہیں پہ کوئی چینجنگ تو نہیں ہوگی نا اچھا جی یہاں پہ product کا combo box آگیا ہمارے پاس یہ quantity کا آگیا text box date type کا آگیا یہاں پہ type کا ہم نے لے کیا آنا ہے اور یہاں پہ rate کا اب یہاں پہ یہ ہمارا آگیا text box اسی کو میں drag کرتا ہوں control کے ساتھ type پہ sorry rate پہ یہاں پہ ہم نے اس کو paste کر لیا اور یہاں پہ یہ جو combo box ہے اس کی copy ہے کہ ہم یہاں پہ لے کیا آجاتے ہیں type پہ یہاں پہ ہم نے drop to list بنانی ہے کہ کس type کا ہے sale ہے purchase ہے کیا ہے تو یہ اس کی آگئی size اس کا یہاں پہ تھوڑا عجر کرنا پڑے گا اور یہ آگئی ہماری product اس کی تھوڑی alignment ہمیں کرنی ہوگی یہاں پہ اس کی جو left ہے وہ میں کر دیتا ہوں four بلکہ nine three four nine three اور width اس کی کر دیتا ہوں 80 ہاں جی تو اب یہ ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ یہ rate والا بھی آگیا اب یہ دو بٹن ہم نے یہاں پہ لے کے آنے اور اسی بٹن کی copy میں کرتا ہوں یہاں پہ add پہ لے کے آ جاتا ہوں یہاں تک size اس کا ہم کر لیتا ہوں یہاں پہ چھوٹا اس کی ایک copy اور ہم لاتے ہیں یہاں پہ اس پہ update والے بٹن پہ اور اس کا size میں کر لیتا ہوں یہاں پہ پورا اب دیکھتے ہیں بٹن کو run کر کے ان میں کوئی problem تو نہیں ہے یہ add کا بٹن آگیا یہ update کا آگیا ہے تھوڑے اوپر ہیں ان کی width تھوڑے بڑھانے پڑے گی یہ اور یہ دونوں کی width جو ہے height جو ہے ہم بڑھاتے ہیں category پہ کلک کیا height جو ہے ہم اس تیسرے کو بھی ساتھ میں لے لیتے ہیں ان کی height جو ہے ہم یہاں سے کر لیتے ہیں 20 تو یہ سب کے سب نیچے آگئے اب یہ والا بٹن یہ والا یہ والا ٹھیک ہے دوبارہ run کر کے دیکھ لیتے ہیں یہ ٹھیک ہو گیا اور یہاں پہ یہ بٹنز بھی ہمارے پاس آگئے ہیں اور یہاں پہ یہ بھی آگیا اچھا جی date بھی ہوگی quantity, date, type اور rate یہاں پہ آگیا اب یہاں پہ design بناتے ہوئے مجھے تھوڑا سا یہ فرق لگیا کہ یہ تھوڑا outside پہ آگیا ہے دوبارہ میں powerpoint کو open کر کے اس کا size جو ہے اس کو fix کر لیتے ہیں ہم یہاں پہ اب یہ والا section اگر ہم کمل ہو گیا اب ہم ان کو rename کریں گے جلدی جلدی یہ ہمارے پاس آگیا cmd cmd product یہ آگیا ہمارے پاس cmd product product اور یہ آگیا ہمارے پاس cmd type یہاں پہ یہ آگیا ہمارے پاس txt quantity txt quantity اور یہ آگیا ہمارے پاس txt date اور یہ ہمارے پاس آگیا txt txt یہاں پہ یہ آگیا cmd product txt quantity txt date cmd type اور یہ آگیا txt rate یہاں پہ ہم لائیں گے اب option button یہاں پہ ہم ڈرگ کریں گے پہلے option button اور یہاں پہ ہم اس کا کر لیتے ہیں یہ option button کا name جو ہے اس کو ہم کر دیتے ہیں یہاں پہ clear کا option کو اور اس کو size کو کر دیتے ہیں ہم تھوڑا چھوٹا اسی کو ڈرگ کرتے ہیں ہم یہاں پہ purchase کے لیے بلکہ میں اس کو پہلے transparent کر لوں یہاں پہ رکھا ہم نے اور alphabetic پہ جا کے back style ہم نے کر لیا back style transparent اس کو ڈرگ کر کے ہم purchase پہ بھی رکھتیں گے اور اسی کو ڈرگ کر کے ہم یہاں پہ sale پہ بھی رکھتیں گے یہ ہمارا option button 1 ہو گیا all کے لیے یہ ہو گیا 2 purchase کے لیے اور یہ ہو گیا 3 sale کے لیے یہاں پہ یہ ہم نے data جو تھا excel پہ export کرنا تھا تو اس کے لیے یہ extract کی بجائے میں ابھی دوبارہ اس کو powerpoint میں open کر کے اس button کو rename کرتا ہوں دوبارہ اس کو image کو ہم یہاں سے change کر لیتے ہیں یہاں پہ میں نے یہ image لگایا ہے اب دیکھیں یہاں پہ یہ option button ہمارا آگیا یہاں پہ یہ آگیا button export to excel کا name change ہو گیا ہے دوبارہ میں اس کو run کر کے دیکھتا ہوں یہ ٹھیک ہے یہاں پہ یہ سارے button ہمارے کام کر رہے ہیں اب یہ والا button رہ گیا active کرنے کلا اور یہاں پہ ہم نے list box لگانی ہے اب یہاں پہ ہم ایک button لائیں گے وہ یہاں سے ہی ہم لے لیتے ہیں اٹھا لیتے ہیں کسی button کو ایک کو یہ والا button میں نے کلک کیا اس کے اوپر drag کیا اور اس کے size یہاں پہ ہم کر لیتے ہیں fix یہاں تک یہاں سے بھی اس کا size ہم نے پورا کر لیا اب یہاں پہ ہم نے لانی ہے list box تو اس کو control D کے ساتھ میں یہاں پہ paste کر لیتا ہوں یہاں پہ ہم نے اس کو کر دیا drag یہاں تک تھوڑا size اور reach کر لیتے ہیں آپ اس کا color change کرنا چاہتے ہیں change کر بھی سکتے ہیں کوئی مضائقہ نہیں ہے اس میں تو یہ والا ہمارا جو form 1 ہے یہ ہمارا مکمل ہو گیا دیکھیں سارا یہاں پہ یہ belleses آگیا ہے یہ button بھی لگ گیا یہ بھی ہو گیا یہ بھی ہو گیا یہ بھی ہو گیا یہاں تک یہ سارے button ہمارے یہاں پر ok ہو گئے ہیں یہاں پہ بھی آگیا یہ list box آگیا یہ text box 1 آگیا اور یہ text box 2 آگیا ہمارے پاس یہ button بھی ہمارے option button یہ ہمارے ok ہو گئے سب کے سب یہ button بھی اب اس کو exit کرتے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس میں ایک اور form بنانا ہے product master کے نام سے product کو add کرنے کے لئے اب ہم نے product master کے لئے یہاں پہ ایک اور form insert کرنا ہے یہاں پہ فارم پہ گئے دوبارہ insert کیا ہے یہاں پہ یہ ہمارے پاس آگیا form 2 اس کو ہم rename کر دیتے ہیں یہاں پہ captions yes come یہ ہم کر لیتے ہیں p r o d u c t product master اور اب اس میں ہم جو میں نے design بنا کر رکھا ہے power point میں اس کو یہاں پہ insert کرتے ہیں یہ آگیا ہمارے پاس power point اب اس کو picture size جو ہے اس کی alignment کو ہم کر لیتے ہیں stretch تو یہ آگیا picture alignment یہ ہم نے کرنی ہے یہاں پہ stretch stretch نہیں ہوئی شاید یہاں پہ یہ مجھے دکھائی نہیں دے رہا یہ left ہو گیا یہاں پہ ہم نے کرنی تھی center میں اور یہاں پہ اس کی جو picture alignment تھی picture size یہاں پہ ہم اس کو کر لیتے ہیں stretch تو یہ form ہمارا پورا شو ہو گیا اب اس کو run کر کے ہم دیکھتے ہیں تو یہ size ذرا چھوٹا ہے اس کا ہم size بڑھا لیتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ ہم نے اس کا size بڑھانا ہے ابھی یہاں پہ میں اس کو click کر کے size کو اس کو بڑھا کر لیتا ہوں یہاں تک ہم کر لیتے ہیں اب اس کو run کر کے ہم دیکھ لیتے ہیں ہاں جی تو اب size ٹھیک ہو گیا اب ہم جلدی جلدی یہاں پہ اس میں یہاں سے ہم اٹھا لیتے ہیں text box ctrl c کے ساتھ form to پہ click کیا تو یہاں پہ product name آ گیا ہمارا یہ آ گیا ہمارے پاس product name اس کا size یہاں پہ ہم کر لیتے ہیں بڑھا یہاں تک بہت بڑھا ہو گیا اس کا size تھوڑا چھوٹا کرنا پڑے گا یہاں سے ہم align کر لیتے ہیں category پہ جا کے category پہ ہم نے click کیا تو اس کی width جو ہے اور اس کی height ہم کر لیتے ہیں یہاں پہ 18 یہ آ جاگا center میں یہ چھوٹا ہو گیا 20 کرتے ہیں جی تو اسی کو drag کر کے ہم یہاں پہ price میں بڑھا لیتے ہیں پھر اسی کو drag کر کے ہم یہاں پہ sale میں بڑھا لیتے ہیں اب ان تینوں کا size جو ہے یہ 20 کم ہے تو یہاں پہ ہم اس کا کر لیتے ہیں 22 تو اب ہم نے یہاں پہ button lot بنانے ہیں تو یہاں پہ ہم farm to 1 پہ جا کے یہاں سے کئی button اٹھا لیتے ہیں ctrl c کے ساتھ اس کو یہاں پہ farm پہ دوبارہ click کیا یہ آ گیا ہمارے پاس button اس button کو ہم یہاں پہ رکھتے ہیں یہ آ گیا جی ہمارا button اس کے اوپر اس کو drag کرتے ہیں update پہ اور اسی کو drag کرتے ہیں ہم یہاں پر اور اس کا size ہم کر لیتے ہیں اس کے برابر یہ ہو گیا جی اب یہ button ہمارے ہو گئے ایک دو تین یہاں پہ ہم نے text box لانا ہے تو farm one پہ جا کے sorry list box list box کو ہم یہاں پہ drag کر کے copy کر لیتے ہیں یہ آ گیا ہمارے پاس list box اس کا بھی size ہم یہاں پہ کر لیتے ہیں ایسے adjust اس کی alignment یہاں سے کرنے پڑے گی cursor کے ساتھ 13 اور left ہم کر دیتے ہیں اس کا 13 14 کر دیتے ہیں ہم یہاں پہ left تو یہ اب ہو گئے center میں ٹھیک ہو جی اب یہ ہمارا product master کا farm جو ہے یہ بھی complete ہو گیا اس کو run کر کے دیکھ لیتے ہیں یہ update button آ گیا یہ بھی export والا بھی آ گیا اور یہ تینوں ہمارے آ گیا اور یہ list box بھی آ گیا تو کیسی لگئے آج کی ویڈیو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو please wxl expert چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولی گا تو یہ ہمارا part 2 بھی مکمل ہو گیا اس میں ہم نے سارے button text boxes اور command button list boxes labels اور combo boxes سارا کچھ ہم نے مکمل کر لیا تو انشاءاللہ next ویڈیو میں ہم اس کی coding start کریں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ